تین طلاق بل پاس ہو جانے پر بھلے ہی مسلم مولانا اس کی خلافت کر رہے ہو سپریم کورٹ جانے کی وقالت کر رہے ہو لیکن فلحال اس بل کے پاس ہونے پر ان مسلم مہلاؤں کو راحت ملی ہے جو اس ترپل طلاق کا لگاتار شکار ہو رہی تھی اور شکار ہو سکتی تھی اور اب جا کر تین طلاق پر مسلم مہلاؤں نے اپنی خوشی کا ہزار کیا ہے جس طرح سے کل سبھی نے دیکھا دیش نے دیکھا کہ راجسوا میں کس طرح سے اتحاس رچا گیا اور تین طلاق بل یعنی تین طلاق بل کو پاس کیا گیا جو کوپر تھر چلی آ رہی تھی تنی سالوں سے اس تین طلاق کو ختم کیا گیا راجسوا میں ووٹنگ کے ذریعے اب یہ کہیں نا کہیں جو ہے راشپتی کے پاس جائے گا اور پھر سے راشپتی کی منجوری ملے گی اور پھر کانون کے طور پر پورے دیش میں لاغو ہو جائے گا حالانکہ دیکھا جائے تو جس طرح سے بل پاس ہوئے اس کو لیکن موڈی سرکار بہت پہلے سے ہی سٹینڈ لے رہی تھی لیکن اسی سطر میں 26 جولائی کو لوگ سوہ میں بل پاس ہو گیا تھا راجسوا میں بل اٹکا تھا لیکن اس بار پوری طرح سے موڈی سرکار کا فوکس تھا کہ کسی بی طرح سے اس بل کو پاس کرایا جائے فیلحال اب مسلم محلاؤں نے ایک ایک کر کے اپنے خوشی کا اظہار کیا ہے اور مسلم محلاؤں کے لئے اب کہینا کہ پیم موڈی جو ہیں بھگوان کے سمکر شوگیانی بھگوان کی طرح ان کو پوجھنے لگ گئی ہیں مسلم محلاؤں اور ان کے لئے کہ اللہ اور پیم موڈی میں شاید کوئی انتر نہیں رہا کیونکہ وہ جس طرح سے خوشی کا اظہار کر رہی ہیں اور جس طرح سے موڈی سرکار کی بہواہی کر رہی جس طرح سے موڈی سرکار نے تیرپل طلاق کو آخر کار پاس کرا لیا راجسوا سے اب ایسے میں ہم آپ کو بتاؤں گی کہ آخر محلاؤں نے کس طرح اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ میں تین طلاقی لڑائی جیتنے والی سہارنپور کی جو ہے آتیا سابری وہ بھی بہت خوش ہیں انہوں نے کہا ہے خوشی ظاہر کرتے ہیں ان کے موں سے شبد نہیں نکل رہے تھے انہوں نے پردھان منتوی نریندر موڈی کا شکریہ اور آبھار جتاتے ہوئے کہا کہ مسلم محلاؤں کو اتپیڑن سے نجات دلانے کے لئے انہوں نے جو مہم چھیڑی تھی آج وہ انجام تک پہنچ گئی ہے اور پردھان منتوی نریندر موڈی سے گوہار لگائی تھی سہارنپور کے محلہ آلی کی چونگی نیوازی مجہر حسن کی بیٹی آتیا سابری انہوں نے پہ بھائی رجوان اور پریوار کے ساتھ مل کر تین تلاک کی لڑائی سپریم کورٹ میں لڑنے کے ساتھ میڈیا کے ذریعے پردھان منتوی نریندر موڈی سے گوہار لگائی تھی اور آج اسمہ میں تین تلاک کا بلپاس ہونے پر آتیا سابری نے کہا کہ اس دن کا لمبے سمیسے انہوں نے انتظار تھا اب وہ آنے والی پیڑی کو یہ بتا سکتی ہے کتنی محنت اور شدت کے بعد یہ دن سامنے آیا ہے اور آج کے بعد مسلم محلاؤں کے لئے نیا سویرہ آئے گا انہوں نے مسلم سماج کو تین تلاک پیڑیتاؤں کو سندیج دیا کہ وہ کبھی ڈر کرنا جیئے بلکہ اس کا سامنا کریں سال دوہزار سولہ میں ندہ خان نے آواز بلند کی تھی تین تلاک کو لے کر جو کہ برے لی کی برے لی انہوں نے آواز بلند کی تھی اور انہوں نے کہے نہ کہ خوشی کا ازہار کیا ہے اور برے لی میں مسلمانوں کے سب سے بڑے مرکج کا جو کیندر ہے جو مرکج یعنی کیندر جانا درہا ہے وہ برے لی دہاں پہ تلاک پیڑیتاؤں نے خلکر جشن منایا ہے آلہ حضرت خاندان کی بہو رہی اور آلہ حضرت ہیلپنگ سسائیٹی کے ادھکش ندہ خان کے گھر پیڑیتائیں پہنچیں اور ایک دوستے کو مٹھائی ملا کر خوشی کا ازہار کیا مٹھائی کلا کر خوشی کا ازہار کیا اور اس بھروسے کے ساتھ کہ آپ مسلم عورتیں سرکشت ہیں نہ کوئی شوہر تلاک کی دھمکی دے گا اور نہ ہی تلاک دے کر گھر سے نکالنے کی ضرورت کرے گا اور دوہزار سولہ میں تین تلاک پر روک لگانے کی آواز اٹھا رہی تھی جو کی منگلوار کو قانون بن گیا یعنی کی بیٹی تیس جلائی کو ندہ خان نے بھی آواز اٹھائی تھی اور کول ملا کر اب کہیں نہ کہیں جو تھا اب مسلم محلائیں اس کو لے کر بہت خوش ہو رہی ہیں اور برے لی کے آلہ حضرت ہیلپنگ سسائیٹی کے ادھکش ندہ خان نے اس پورے ماملے پر یہ کہا کہ تین تلاک کانون ہماری پیڑیوں کو سلکشت کرے گا اب کوئی شوہر چائے میں چینی کم ہونے پر تلاک دینے کی ضرورت نہیں جھٹا پائے گا اور تلاک کے لئے سنگرش کرنے والی پیڑتاؤں کو نیائے ملا ہے اور مسلم محلائوں کو جینے کا عدھکار ملا ہے سممان کا عدھکار ملا ہے یہ کہا ہے All India مسلم محلائوں کو سممان سے جینے کا عدھکار ملا ہے ہندو میریج ایکٹ کی ترچ پر ہی مسلم میریج ایکٹ بھی بننا چاہیے کانون ایسا ہو جسے پتی پتنی کے بیر سلاکی گنجائش بنی رہے اور مسلم محلائوں سے بھی ان کی رائے لی جائے یعنی کل ملا کر مسلم محلائیں خوش ہیں All India سنگر کا عیو کی صدد سے جو رومانہ صدقی ہیں انہوں نے کہایا پتی تین تلاک دینا تو دور دور تک اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں اور سنسر نے بیر پاس ہونے سے مسلم محلائوں کو سرکشہ مل گئی اس کے علاوہ کانپور میں بھی کافی بہتر طریقے سے دل کے پاس ہونے پر جشن منایا گیا ہے اور مسلم محلائوں نے خوشی منائی ہے پٹا کے چھڑا ہے دوسرے کو مٹھائی کھلا کر پردھان منترین ریندر موڈی کا دھنیواد کیا ہے پقاعدہ ان کی فوٹو لی ہے اور فوٹو لے کر مسلم محلائوں نے کہا ہے کہ بہت اچھا کیا ان کے لئے زندگی کو سوانے کا کام موڈی سرکار نے کیا ہے جاجماؤ کی بات کرے چمنگنج کی بات کرے بیکنگنج کی بات کرے بابو پوروہ کی بات کرے بیگم پوروہ سمیت درجن و چھتروں میں مسلم محلائوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور ناجیا صدیقی کے نترت میں جاجماؤ میں محلائوں نے پٹا کے چھڑائے اور مٹھائیاں باتیں انہوں نے کہا کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دینے سے پہلے تین بار جرور سوچے گا اور نکاح کا فارم بدلے یہ کہا ہے محکم ہے شریعہ دارول کجرہ خواتین کورٹ کے سنرکشک حاجی محمد سلیس نے کہا ہے کہ کاجی کو چاہیے کہ وہ نکاح کے فارم میں تبدیلی کرائیں اور فارم میں ہی لکھ دے کہ ایک بار میں تین طلاق اب مانے نہیں ہوگا اور شہدت کے قانون پر بھی عمل کریں گے شہر کاجی مولانا جو ہیں ریاض حشمتی انہوں نے کہا کہ راجسوہ میں تین طلاق بل پاس تو ہو گیا ہے لیکن مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے راستے پر ہی عمل کریں گے اور کل میراکر اب محلاؤں نے جو کہا ہے محلاؤں شہر کاجی جو ہیں کانپور کی انہوں نے کہا ہے کہ تین طلاق بل میں جو کمیہ تھی اسے دور کرنے کی بجائے ایسے ہی پاس کر دیا ایسے میں اس قانون کا مسیوج زیادہ ہوگا اور شہر جیل چلا جائے گا تو اس کی طلاق شدہ بیویر بچوں کو کیسے سرکشہ ملے گے اس کا کوئی سمادھان نہیں لیکن پھر یہ سوال تو سردودی نوویسی نے بھی اٹھایا تھا لوگ سبب میں لیکن پھر ان کی باتوں کو درکنار کر دیا گیا اور اب راجسوہ میں کل بیتے کل اتحاس رچا مولی سرکار نے اور تین طلاق بل جو اتنے سالوں سے یہ مسئلہ اٹکا ہوا تھا اس پر مسلم محلاؤں کو بہت بڑی خوشی سوقات کے طور پر دی ہے پیام مودی نے اور مودی سرکار نے فیلحال مسلم محلاؤں میں جشن کا ماحول ہے خوشی کا ماحول ہے اور اب کہیں نہ کہیں اب جو مسلم محلاؤں کو جو ایک امید تھی مودی سرکار سے شاید پوری ہو رہی ہے اور ضائع سی بات ہے کہ سیاست سے پریرے تو ہر کوئی کہے گا لیکن ہاں اگر ایک اچھے مدے پر سیاست ہو رہی ہے تو وہ بھی ہونی لازمی ہے اور شاید مودی سرکار اسی پردی بددہ سے آگے بڑھی ہے اور کہیں نہ کہیں اس نے مودی سرکار کے پکش میں بہت بڑی ہوا بن گئی ہے اور ویروہ دی تو خیاد راجسو میں کسنا سے ڈھیر ہو گئے تو سب نے دیکھا ادکتر پارٹے نے وکاؤٹ کیا اور اس نے کہیں نہ کہیں مودی سرکار کے پکش میں ہوا اور بن گئی تھی کیونکہ وکاؤٹ کرنے کا مطلب تھا کہ کہیں نہ کہیں بی جیپی کی جیت پکی اور ایسے میں بی جیپی جیت گئی راجسو میں نمسکار موسیقی